اچھا اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ فیل گیا تو مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے بھی نہیں یہ آپ کو کس نے کہا اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں دوسرا بھارت کے اندر یہ افیشل ریکارڈ ہے بھارت کے سواستمنتری نے کہا ہے کہ دیش کے اندر تیس پرتیشت ماملے شروعاتی دنوں میں کورونا کے مولانا ساتھ کی تبلیقی جماعت کی وجہ سے بڑھے اور اس کے چلتے انیس راجیوں اور کیندر ساشت پردیشوں میں یہ کورونا فیل گیا کیا آپ اس کو مولانا ساتھ کا دیش کے خلاف ایک شڑیانتر مانتے ہیں ابھی سن ایک سوال تجھے سرکار سے بھی کرنا پڑے گا کہ ترکار سے تجھے یہ سوال کرنا پڑے گا پہلے تو میں اللہ کا شکر منالوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ریپورٹر مجھے بول رہا تھا کہ میں ڈی گریٹ کا ایکٹر ہوں آج وہ میری اتنی انتظار کر رہا تھا لائپ پہ لینے کے لیے تو یہ تیرا شکر ہے میرے رب میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری اس دحس میں میں ہر کو آمنتری کرتا ہوں میرے سب سے بڑے آلوچکوں کو بھی آمنتری کرتا ہوں آرے ابھی سنے گا کہ رکھ دو فون میں نقصان ہو جائے گا تیرا میرا کوئی نقصان نہیں ہے بولی 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 ہاں میں رکھ دوں گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا تیرے سپانسر یہ وہ سب پروبلم میں آ جائیں گے تو سن سرکار سے یہ سوال کر کہ یہ سارے کے سارے انڈونیسین یہ ساؤٹ آفریقہ سے یہ سارے جماعتی یہ ویزا اور یہ پاس کر کے دیش کے اندر کیسے آئے تو سسٹم میں ان لوگ چیکنگ کیوں نہیں کر رہے تھے کرونا کی یہ لوگ کیسے ڈلی پہنچے انڈونیسین ملیسین یہ سارے لوگ ڈلی کیسے پہنچے تو نے یہ سرکار سے سوال نہیں کیا تو سوال سب کرے گا جماعتیوں سے کیونکہ تیرا گھر چلتا ہندو مسلمان کرنے سے تیری دو سو بحث دیکھی میں نے اس میں سے صرف پاکستان اور ہندو مسلمان اور بابری مججد اور رام مندیر پہ تیری بحث ہے تو ایک دم دلہ ریپورٹر ہے لیکن پھر بھی اور وہ تاریخ فتے سے میں کہہ دوں کہ تاریخ فتے تو یہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ دیس پہلے کہ ایمان پہلے تو میں یہ بول دوں کہ یہ تیری یہ آنکھ تھوڑے گا دونوں آنکھیں تیر کو چاہیے اور دونوں آنکھوں سے ہی دکھتا ہے ورنہ آدمی کانہ رہتا ہے نا درکھنا اور تو پاکستان کا ایمان پہتا ہے تو پاکستان سے بھالے تو ترک نہیں اجاز بھائی آپ تھوڑا سمبان سے بھی باتیں رکھ سکتے ہیں تو تلات میں اپنی زیر رکیس کروں گا ارے اس آدمی کے میں عزت ہی نہیں کرتا ہوں یہ ایک نمبر کا چھوڑ ہے تو پاکستان کو دھوکہ دیا یہ پاکستانی ایجنٹ ہے انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے یہ پاکستانی ایجنٹ ہے ایجاز خان تاریخ فتے کی ٹرم پھر آپ جواب دیجئے گا تاریخ کی بولیے نایس دیکھئے آپ نے سیدھی آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ ان کا ان کا سب چھوڑ کے انہی کے ساتھ لگاوا ہے کہ بھائیہ تیرا بھی تو دھن چھوڑا رہا ہے اب تجھے اللہ کو بدنام کر کر کے ان کو یہ نہیں پتا کہ خان ہے ایجاز بھائی ایک وقت پر ایک آوڈیو جا پائے گا یہ کیا کر رہے ہیں خان یہاں بیٹھے بھے یہ کدھر کے خان ہے یہ بات آکے منگول کی اولادوں کے پڑے ہوئے بولے ہم خان ہے ایجاز بھائی کدھر کے خان ہے بھائی تو تو کس کی اولاد ہے نکری خان تو کس کی اولاد ہے ایجاز بھائی آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر ہے یوٹیوب چینل پر نہیں ان سے یہی کرے گے یوٹیوب کی بات نہیں ہے ایسے آدمی کو تو اس سے نکال کے یہ جو ہے اندو مسلمان کرواتا ہے اور اس کے آپ سپورٹ کرتے ہو ارے تم نے نہیں کیا ابھی ابھی ایجاز بھائی ایجاز بھائی پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے آپ کا پورا چہرہ کھٹ رہا ہے ٹیلی کاس میں تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیے آپ نوٹ کریں کہ ایک گفتگو کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی موں پھٹا جا رہا ہے غصے سے اور آپ نے یوٹیوب میں دیکھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری قوم جو ہے وہ امت ہے میرا ہندوستان سے کیا تعلق ہے ہندوستان پیسے دیتا ہے گھٹیا فلمیں دیکھتا ہے اور میں داداگیر بن کے یوں چلتا ہوں اور بات کرنے کا طریقہ یہ ہے تجھے یہ کونسا ہے یہ کہاں کی زبان بولتے ہیں یہ لوگ نہ مرٹی ہے نہ یہ اردو ہے نہ ہندی ہے یہ وہ سمگلروں والی زبان وہ جو کراچی میں بھیج دیا آپ نے کیا نام تھا گھنڈا آپ کا دعوت ابراہیم جاوید میاں جاد کا سسر دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم یہ وہ دعوت ابراہیم کا یہ چھو اجاز کھان اجاز کھان انہوں نے صاف صاف کہا اجاز کھان سوال سن لو انہوں نے صاف صاف کہا اجاز کھان کو یہ للوارہ ہے اور میڈیا کے سارے ریپورٹر اللہ نے عزت دی چوریسیا صاحب تو بھی بولے گا ایک دن کہ اندو مسلمان مت کرو تو بھی بولے گا میرے بھائی کیونکہ تیرے بھی بچے ہیں تیری بھی بیوی ہے گھر جا کے سوتا کیسے میرے بھائی تو تو صابت سے دے جنگان کرتے رہتا ہے میرے بھائی توڑا اچھا رہی یار اچھا بجے یہ بتا دو مولانا سادھ نے بلٹی کی کھی نہیں اجاز کھان مولانا سادھ نے دیش درو کا کام کیا کی نہیں آپ بتائیں مولانا سادھ نے دیش درو کا کام کیا کی نہیں دیش کے تمام راججو اور کھیندر شاعشت پردیشوں میں کورونا فیلا کر جواب دیجئے نہیں انہوں نے کورونا نہیں فیلایا مولانا ساتھ نے کرونا نہیں فیلایا کتنے لوگ ہیں کسی پنڈیت نے کرونا نہیں فیلایا کرونا فیلا ہے سرکار کی گہر ذمہ داری سے کرونا فیلا ہے یہ امیر لوگوں سے جو امیر لوگ باہر سے دیش کے اندر گریب لوگوں کو کرونا لا کے دیئے ہیں یہ ان سے فیلا ہے یہ کسی سے نہیں فیلا ہے